تو یہ ایک مسئلہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت کا مسئلہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ قبروں پہ جانا حرام ہے کچھ کہتے ہیں جی جائیں کچھ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے کوئی کہتے ہیں جی اولیاء کی قبروں پہ نہیں جانا چاہیے قبرستان میں جانا چاہیے کوئی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مختلف آرہا ہے مردوں کو جانا چاہیے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے بعض کہتے ہیں عورتیں بھی چلی جائیں کچھ نہیں تو خیر اس کے بارے میں ایک مسئلہ تو واضح ہے کہ قبرستان قبروں پہ جانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا صرف کیسے لیے دو وجہ کے لیے ایک تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور دوسرا اہلِ قبرستان کے لیے بکشش کی دعا کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجہ ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے مسلم شریف کے اندر ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا اب ان کی زیارت کرو یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے دو چیزوں قبروں کی زیارت کیسے لیے دنیا سے بے رغبتی یہ یہ احساس اندر بیدار ہو کہ صدا اس دنیا میں نہیں رہنا بلاخر ایک دن مر جانا ہے اور دوسرا آخرت کی یاد دلانا کہ ایک دن آئے گا حساب دینا ہے ایک لمحے کا لہٰذا ہمیں ان عمال سہلے کرنے ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفق قبروں کے پاس سے گزرے اور ان کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْعَوْثَارِ اے قبر والو تم پر سلام ہو اللہ ہماری اور تمہاری بکشش کرے تم ہم سے پہلے آ چکے ہو ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں یعنی خود نبی کریم علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑتے یعنی کہ قبرستان جانا حضور کا طریقہ ہے آگے تیسری حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر نبی علیہ السلام ہر سال کے آغاز پر اہد کے شہیدوں کی قبروں پر تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے تم پر ہمارے تمہارے سبر کے بدلے سلامتی ہو آخرت بہتر گھر ہے اور اکیلی نبی علیہ السلام نہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا فاروق عاظم اور عثمان غنی جیسے عظیم المرتبت صحابہ بھی ساتھ ہوتے تو پتا چلا اللہ کے نیک اور پاک بندوں کی قبروں پر جانا بھی حضور کا طریقہ ہے شہداء کی قبروں پر حضور بالخصوص جایا کرتے ہیں اور ہر سال ایک دن متعین تھا جیسے دن نبی علیہ السلام وہاں جاتے اور وہاں جا کر دعا فرماتے ہیں ساتھ سہابہ بھی ہوتے ہیں تو گویا کہ نبی علیہ السلام شہداء اہد کے دن کی یاد منایا کرتے تھے آگے اب عورتوں کا مسئلہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورت پر لانت بھیجی ہے لانت بھیجی ہے اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام نے عورت کو قبروں کی اجازت دینے سے منع فرمایا حضور نے اجازت نہیں دی تو عورت کا قبروں پر جانا اس کا اسلام میں کئی تصور نہیں ہے یہ بات یاد کریں اس حد تک کہ کوئی اپنے شہور یا باپ کی قبر پر اگر پردے کے ساتھ بڑے پردے کے تمام کے ساتھ اگر کوئی عورت اپنے باپ اور اپنے بھائی کی قبر پر جائے تو اس کے لیے فوقہا اور شارہین نے جا کے تھوڑی سی گنجائش نکالی ہے رسمن جانا جیسے ہمارے ہاں محرم آتے ہیں اب عورتیں چل رہی ہیں بن سمر کے اور قبرستان جا رہی ہیں جی ہم قبرستان جا رہی ہیں تو قبرستان جا رہی ہیں تو موت کو یاد کر کے جائیں پردہ کر کے جائیں تو اس طرح جانے کا کوئی جواز نہیں ہے عورت اپنے گھر میں رہے تو اچھا ہے کیونکہ اس کے اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتیں کہ میں اپنے قمرے میں داخل ہو جاتی تھی جس میں نبی علیہ السلام دفن تھے یعنی آقا علیہ السلام کے قبرِ اطحر مزارِ پرانوار جب سرکار کا تھا تو میں سرکار کے اس حجرِ پاک میں چلی جاتی تھی اپنا دوبٹہ اڑ لیتی تھی اور کہتیں اس لیے کہ یہ میرے شہر ہے فرمایا پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان جب یہاں دفن ہوئے تو پھر بھی میں چلی جاتی تھی ایک دوبٹہ اڑ کر کیونکہ وہ میرے والد تھے اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ دفن کیے گئے تو اللہ کی قسم میں اپنا پردہ سخت مضبوط کیے بغیر داخل نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر سے حیاء کرتے ہوئے یعنی حضرت عمر جب وہاں دفن ہو گئے اما عائشہ کہتی کہ پھر میں سخت پردے کے ساتھ جاتی تھی سخت ترین تو اس احادیث سے بعض علماء نے لیا ہے کہ آپ سخت مضبوط پردے کے ساتھ کوئی عورت اگر قبرستان اپنے والد یا اپنے شہر یا اپنے بیٹے اور بھائی کی قبر پہ جانا چاہے تو وہ جا سکتی مگر اس صورت میں کے مضبوط پردے کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے اہد کی قبروں کے پاس سے گذرے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو نبی علیہ السلام میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے ہاں زندہ ہو اہد کے شہداء کے متعلق حضور کہہ رہے ہیں تم اللہ کے ہاں زندہ ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شہید اور اولیاء اور صدیقین اپنی قبروں میں زندہ ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اہد کے شہداء کے متعلق تم اللہ کے ہاں زندہ ہو اے لوگو ان کے پاس آیا کرو ان کی زیارتیں کیا کرو انہیں سلام کہا کرو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے دن تک جو بھی انہیں سلام کہے گا یہ اس کا جواب دیں گے ان تمام حدیث میں سے جو بات نکلی وہ یہ ہے کہ قبرستان جانا شرعن جائز ہے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور جانے کا مقصد کیا ہے قبرستان کی زیارت کا مقصد کیا ہے دنیا سے بے رغبتی آخرت کی یاد اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت میں اضافی فائدہ کیا ہے وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کا اس سے بھی بڑا فائدہ کیا ہے کہ جو جو نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا آکھ علیہ السلام اس کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں ہاں قبر پر جا کر سجدہ کرنا تواف کرنا شرعن منع ہے سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے قبر پر ایسے تواف کرنا جیسے کعبت اللہ کا کیا جاتا ہے وہ قبر کسی کی بھی ہو حرام ہے منع ہے وہاں جانے کا طریقہ قرآن کی تلاوت دعائے بکشش مغفرت اپنی موت کو یاد کرنا دنیا سے بے رغبت باقی اس کے علاوہ جا کے تم قبروں کو سجدہ گا بناو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے یا جا کر قبروں کا تواف کرو اللہ کے نبی نے منع فرما ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں احکامیں شرع سیکھنے کی توفیق بکشیں